میرے پاس یہ کوبال کا ڈی سی انورٹر ہے دو سو امپیر کا اچھا اس میں پرابلم کیا تھی کہ اس کا ڈسپلی تو آ رہا تھا لیکن اس میں آوٹ پوٹ ولٹیج نہیں آ رہی تھی جب ہم میٹر سے چیک کرتے تھے تو بہت لو آ رہی تھی تیس ولٹیج آ رہے تھے ڈی سی یا پینتیس ولٹ آ رہے تھے اور بلکل آرک نہیں بن رہا تھا اور یہ ویلڈنگ بلکل نہیں کر رہی تھی لگ بگ اس پہ میرا پورا دن لگ چکا ہے تقریباً چار پانچ گھنٹے میرا لگ چکے ہیں اس کو سیٹل کرنے میں کہ اس کا کیا پرابلم تھا ایک ایک کر کے اس کے میں نے جتنے بھی پرابلم ہو سکتے تھے وہ میں نے سب چیک کی اور لاس میں جو پرابلم نکلا وہ آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کی ہنسی نکل جائے گی کہ کیا پرابلم تھا اچھا سب سے پہلے اس پہ جو میں نے ورک کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ولٹیج پہلے اس کی جو او سی لائٹ تھی وہ آن تھی اس کے تو میں نے جب موسفٹ چین کر دیئے اس کے موسفٹ کی پرابلم تھی چھے موسفٹ میں نے اس کے اوپر والے چین کی ہیں اس کے جو ڈائوڈ تھے وہ بالکل زبردست تھے اچھا اس کے بعد اس کی جو او سی لائٹ تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہمیں ڈسپلے پہ ولٹیج نظر آ رہتے ہیں شوہ رہتے ہیں جو کرنٹ میٹر اس پہ شوہ رہا تھا لیکن ہمیں آؤٹ پورٹ ادھر کنیکٹر سے نہیں مر رہی تھی اچھا سب سے پہلے اس کی یہ دو آئی سیاں ہوتی ہیں ایک یہ آئی سی ہوتی ہے ایک یہ آئی سی ہوتی ہے اس پہ میں نے کام کیا اس پہ یہ بالکل ٹھیک کام کر رہی تھی اس کے بعد یہ جو کارڈ ہوتا ہے جس سے موسفٹ کو سپلائی وگرہ ملتی ہے جو کنٹرول کرتا ہے جب آپ کو نظر آ رہا ہوگا جب میں نے کھول کے اس کو سارا چیک کیا یہ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا اچھا اس کے بعد جو آخر میں میں اس پہ کام کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آکہ یہ بھی چیک کر سکتا ہوں یہ تین کپیسٹر لگی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ چار سو پچھتر جے کی کپیسٹر ہیں دو سو پچاس فولٹ میں چار سو پچھتر جے دو سو پچاس فولٹ میں دو کپیسٹر ادھر لگی ہوئی ہیں تین ادھر لگی ہوئی ہیں اچھا میں نے جب اس کے کپیسٹر کھولے یہ آپ کو نظر آ رہا transformы میں نے اس کے کپیسٹر آرہی چینج کر دی ہیں اس کے جب میں نے کپیسٹر کھولے کپیسٹر کو جب میں نے چیک کیا تو اس کے کپیسٹر تینوں خراب تھے میں بھی ہو سکتا ہے مو سپیڈ کی وجہ سے خراب ہو گئے ہوں یا ویسک کسی بھی ریزرن کی وجہ سے جو کپیسٹر تھے وہ خراب تھے جب اس کے کپیسٹر میں نے چینج کر دی یہ تین کپیسٹر تھے تینوں میں نے چینج کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری ماشینیں میرے پاس پڑی ہیں ان پر میں کام کر رہا تھا میں نے ان پر بھی بہت ساری ریکارڈنگ کر رکھی ہے لیکن اپلوڈ کرنے کا ٹائم بلکل نہیں میرے رہا مختلف مسئلے تھے ان کے بھی انشاءاللہ میں بہت جلد اپلوڈ کروں گا لیکن یہ مسئلہ بہت کامان تھا میں یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہتے اور کچھ اچھا ریزن نہیں میرے رہا تھا تو مجھے بھی اس کا کوئی سلوشن نہیں ملا یوٹیوب پہ اس کے بعد میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کپیسٹر چینج کرنے کے بعد اور جب میں نے ولٹیج چیک کی تو ولٹیج مجھے بلکل پرفیکٹ میرے تھی ابھی میں اس پہ باہر ٹیسٹنگ کرنے گیا تھا اس پہ پانچ سات من میں ویلڈنگ کر کے آئے ہوں میں چیک کر کے اس کو آپ چیک کرنے کے لیے ڈی سی ولٹیج پہ لگا لیں تو اچھا اس کے بعد یہ چیک کریں آپ کو بلکل پرفیکٹ یہ مینیمم آپ کو پچاس سے زیادہ ملنے چاہیے پچاس سے زیادہ اور نبے تاکہ ہو سکتا ہے پچاس سے زیادہ آپ کو ملنے چاہیے تاکہ ولٹیج پہ پرابلم نہ ہو ولٹیج اچھے ہوں گے تو آرک اچھا بنے گا ابھی دیکھیں آپ بلکل پرفیکٹ کام کر رہا ہے یہ تو بہت شکریہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مجھے یوٹیوب پہ اس کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو نہیں ملی بہت ساری ویڈیوز تھی لیکن وہ بہت مختلف کام کی تھی مختلف اس کے ریزن تھے لیکن یہ جو ریزن ہے یہ پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا ویڈیو پسند آئی ہو تو دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ